نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی يفقه قولی عن عبداللہ بن عمر قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو الناس خیر قال احسنهم خلقا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سے لوگ بہتر ہیں زیادہ اچھے ہیں لوگوں میں سے کون سے لوگ سب سے اچھے ہیں آپ نے فرمایا جو ان میں سے اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھے ہیں جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے لوگ بھی اس کو پسند کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس شخص کو سب سے اچھا شخص کا ہے ہر انسان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں لوگ اس کی کیر کریں اس سے محبت کریں لیکن یہ سب کچھ ڈیمانڈ کرنے سے نہیں ملتا یہ دینے سے ملتا ہے اگر آپ کسی سے محبت کریں گے تو آپ کو محبت ملے گی اگر آپ کسی کی کیر کریں گے تو آپ کو کیر ملے گی تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر خوشی ہو ہمارے سکولوں کے اندر ہمارے اداروں کے اندر کہیں بھی تو ہمیں کیا کرنا ہوگا آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرنا ہوگا ایک دوسرے سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہوگا ایک اور حدیث ہے عن اسامہ بن شریک قال کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انما علی رؤوس قطیر ما یتکلم مننا متکلم اذ جاءہو اناس فقالو من احب عباد اللہ علیہ اللہ قال احسنهم خلقا اسامہ بن شریک سے مر بھی ہے کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اس طرح گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہو اور ہم میں سے کوئی بھی کلام کرنے والا کلام نہیں کر رہا تھا کوئی بھی بول نہیں رہا تھا انہیں بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اچانک چند لوگ آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے ہاں اللہ کے بندوں میں سے زیادہ محبوب کون ہے زیادہ پیارہ کون ہے آپ نے فرمایا ان میں سے جو اخلاق کے لحاظ سے بہت اچھے ہیں اس حدیث سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ صحابہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو بہت خاموشی اور سکون کے ساتھ بیٹھتے تھے اس طرح گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھ جائیں پھر اسی طرح دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات صحابہ صرف سنتے تھے بہت سوال جواب بحث مباحثہ نہیں کرتے تھے باہر سے کوئی آتا تو آ کر سوال کرتا تو یہاں بھی اچانک چند لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور انہوں نے آ کر سوال کیا کہ سب سے اچھے لوگ کون ہوتے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہوں ہم سب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں اللہ تعالی کی محبت پیدا ہوتی ہے جب اللہ سے بہت پیار کرتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ اللہ بھی ہم سے پیار کرے قدرتی خواہش ہے نا تو پھر وہ کون سا طریقہ ہو کہ ہم بھی اللہ کے پیارے بن جائیں اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ آپ سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے بن جائیں اب اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے اچھا اخلاق دوسروں کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جو آپ اپنے لئے چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ معاملہ کریں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسروں کی جو باتیں آپ کو پسند نہیں آتی آپ خود ان سے بچنا شروع کر دیں اگر کسی کے بولنے کا انداز آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ ویسا بولنا چھوڑ دیں اگر کسی کی چال اچھی نہیں لگتی تو آپ ویسا چلنا چھوڑ دیں اگر کسی کی کوئی حرکت آپ کو پسند نہیں تو آپ اپنی زندگی سے اس حرکت کو نکال دیں تو اس طرح انشاءاللہ آپ کے اندر بہترین آداد پیدا ہو جائیں گے اور ویسے تو اچھے مینرز اور اچھے اخلاق اور اچھی اچھی باتیں جو ابھی بچوں نے حدیثیں سنائی اور ان کے ہاتھوں میں یہ بلیک آرڈز بھی ہیں تو ان پر بھی اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں لیکن یہ سب کچھ جس طرح کارڈ پر آپ نے خوبصورت طریقے سے بنایا اور بہت کلرفل لکھا یہ سارا ہمارے عمل میں ایکشن میں بھی اسی طرح کلرفل طریقے سے آنا چاہیے پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے علی بن حسین مرفوعا اذا احب احدکم اخاہ فی اللہ فلیبین لہو فإنہو خیر فی الالفتی وابقا فی المودتی علی بن حسین رضی اللہ عنہ اس سے روایت ہے مرفوعا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے ساتھ اللہ کے لئے محبت کرے تو اس سے بیان کر دے یعنی اس محبت کا اظہار بھی کرے کیونکہ یہ وضاحت پیار میں بہتری اور محبت کو دیر تک رکھنے والی ہے یعنی اس سے تعلقات اچھے ہوتے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کا کوئی کام اچھا لگتا ہے کوئی بات اچھی لگتی کوئی طریقہ اچھا لگتا ہے کوئی ادا اچھی لگتی لیکن ہم اپریشیٹ نہیں کرتے اس کو اسے بتاتے نہیں اسے انکریج نہیں کرتے اپنے دل تک ہی رکھتے ہیں تو اس کے لئے کیا ضروری ہے کہ اگر آپ کے دل میں کسی کے لئے اچھے جذبات ہوں تو آپ کو اس کا ذکر کر دینا چاہیے تاکہ دوسرا شخص آپ کے جذبات کا لحاظ رکھے آپ کے احساسات کا پانس رکھے ایک اور حدیث بھی ہے اَنْعَيشَةَ مَرْفُوعًا اِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا اَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی کسی گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ ان میں نربی پیدا فرما دیتا ہے ایک ہمارا گھر وہ ہے جہاں ہم رہتے ہیں اور دوسرا ہمارا گھر کونسا ہے جہاں ہم پڑھتے ہیں کام کرتے ہیں مجھے یاد ہے جب میں کلاس ٹو میں تھی تو اس وقت اردو کی کتاب میں ایک کہانی تھی دو گھر تو میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ گھر تو ایک ہی ہوتا ہے دو گھر کیوں یعنی ہم سب اپنے اپنے گھر میں رہتے ہیں تو دو گھر سے برات ایک گھر وہ جہاں آپ رہتے ہیں دوسرا گھر وہ جہاں آپ پڑھنے جاتے ہیں سکول ہے یا کام کرتے ہیں تو جس طرح آپ اپنے گھر میں اچھے طرح رہتے ہیں ایسے ہی سکول میں بھی اچھی طرح رہے جیسے اپنے گھر کی کیر کرتے ہیں ایسے ہی سکول کی کیر کرے جیسے اپنے گھر میں صفائی کرتے ہیں ایسے ہی اپنے سکول کی صفائی کا خیال بھی رکھیں اسی طرح جیسے آپ اپنے گھر کے اندر ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں ایک دوسرے کی تکلیف پر تڑپتے ہیں ایسے ہی جب آپ اپنے سکول میں جائے تو بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی نرمی پیار محبت اور خیرخواہی کا معاملہ کریں اور ان کو بھی اپنا سمجھیں جب سب لوگ ایک دوسرے کو اپنا سمجھیں گے اور ایک دوسرے سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ وہاں خیر وی خیر بھلائیاں یا بھلائیاں اور برکتیں یا برکتیں پھوٹیں گی اور اگر باہمی تعلقات میں نرمی نہ رہے احترام نہ رہے پیار نہ رہے ایک دوسرے کے لیے کیر نہ رہے تو پھر ایسی ایسی خرابیاں شروع ہوتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں انسان ایک تو کام کر کے تھکتا ہے اور دوسرا ویسے بھی تھکا رہتا ہے اور حتیٰ کے کام چھوڑ دیتا ہے تو اللہ نہ کرے کہ ہماری زندگی میں وہ وقت آئے کہ ہم سیکھنا اور سکھانا چھوڑیں یا ہم خیر کے کاموں میں آگے نہ بڑھیں لیکن اس کا نسخہ کیا ہے طریقہ کیا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے نرمی محبت اور پیار کا مظاہرہ کریں اور ایک دوسرے کا خوب خوب عزت عدب اور احترام کریں اچھے مینر سے کام لیں صرف کتابوں میں پڑھنے پڑھانے کی عد تک نہیں بلکہ عملی زندگی میں بھی اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ